الزواہری کو مار گرایا ہے امریکی فوج نے آج صبح تڑ کے جو بائیڈن نے کیا ہے یہ اعلان آئیمان الزواہری اسامہ بن لادن کے بعد القائدہ کا سردار بنا تھا اور افغانستان میں ایک سیف ہاؤس میں ایک سرکاری مہمان کی طرح دہ رہا تھا مگر بھارت کو اس سے کیا سیکھ ملنے نہیں چاہیے اور بھارت کے لیے کیوں ہے آئیمان الزواہری کی موت ایک اچھی خبر ہیلو این ویلکم میں ہوں صاحبہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انکٹ امریکہ نے افغانستان میں آتنگواد بیرودھی ابھیان یعنی کی کاؤنٹر ٹیرریزم آپوریشن میں القائدہ کی چیف آئیمان الزواہری کو مار گرایا ہے جو بائیڈن بولے کہ زواہری ایک سرکشت گھر کی بالکنی میں تھا جب ڈرون نے اس پر دو مسائلے دا گئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ موقع پر پریبار کے انہ سردہ سے موجود تو تھے لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے اور کیول زواہری ہی مارا گیا ہے ایمان الزواہری امریکہ میں ہوئے 9-11 کے ماسٹر مائن اوسامہ بن لادن کے بہت قریب مانا جاتا تھا اور اوسامہ کے بعد آئیمان الزواہری ہی القائدہ کا لیڈر بن کر اُبھرا کچھ 20 سال سے کاؤنٹر ٹیررزم ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا آئیمان الزواہری اسی لیے اس کی موت دنیا کیلئے تو اچھی خبر ہے ہی ساتھ ہی ساتھ اس کا بھارت پر بھی اچھا خاص اثر پڑے گا اور وہ کیوں؟ آپ کو فٹا فٹ بتاتے ہیں شب کام میں دیری کیسی؟ بھارت میں حال ہی میں کرناٹک ہجاب کانٹروورسی ہوئی جہاں ایجکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہجاب بین کرنے کی قوایت چالو ہو گئی تھی اسی سمیں اس کانٹروورسی میں ہم نے دیکھا کہ موسکان خان نام کی چھترہ نے کس طریقے سے اپنے بچاو میں اپنے پیچھے آنے والی ہندو وادی لڑکوں کی بھیڑ میں اپنے حق کے لیے وہ بھی زور زور سے اللہ اکبر کے نارے لگا رہی تھی تو ویسے تو ایمان الزواہری بھارت کو زیادہ سمبودھت نہیں کرتا تھا اپنے ویڈیوز میں مگر اس ویواد کے بعد اس نے الگ سے ایک ویڈیو نکالی موسکان، ہجاب اور بھارتی مسلمانوں کو سمبودھت کرتے ہوئے اور کہا کہ اسے فقر ہے موسکان جیسی لڑکوں پر اس نے کہا کہ انجین سب کانٹیننچ میں مسلمانوں کو بہت دیکھ روپ سے میڈیا کا اپیوگ کر کے اور ید کے میدان میں ہتھیاروں کے ساتھ اسلام پر جو حملہ ہو رہا ہے اس سے لڑنا ہوگا اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ بھارت پر نظریں گڑائے ہوئے ہیں حالانکہ مسکان کے پتا نے زوائری کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو انہیں جانتے ہی نہیں انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے اور کیوں ہماری دیش کی شانتی میں دخل دے رہے ہیں دوسری وجہ بھارت کو کیوں راحت کی سانس لینی چاہیے کہ الزوائری مارا گیا ہے دوستو بھارت میں اس ویڈیو کے چلتے چرچہ ہو رہی تھی کہ الزوائری شاید اب بھارت میں بھی القاعدہ کی بھرتیاں ریکروٹمنٹس کرنا شروع کرے گا وہ بھی ایک سٹریجک طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ بھارتی القاعدہ کا حصہ نہیں رہے ہیں مگر اس ویڈیو سے صاف پتا چل رہا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کو ایک طریقے سے برگل آیا جا رہا ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھارت میں دھروویکرن کی راجنیدی کے چکر میں پولارائزیشن دھروویکرن بڑھ رہا ہے ساتھ ہی ساتھ تالیبان کے چکر میں اس سمیں القاعدہ بھی ایک بڑا اٹیک کرنے کی پوزیشن میں تو ہے نہیں کیونکہ دنیا کو بھی دکھانا ہے کہ بھائیہ ہم بدل رہے ہیں اپنی پیٹ بھارتی اپ مہدویپ میں درست کرنے کا اس سے اچھا سمیں اور طریقہ کہاں ہوتا ہے اور ویسے بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ بھارتی مسلمان ایسے انٹرنیشنل جہاد گروہوں میں زیادہ گھستے پڑتے ہیں نہیں یہ کول ان کے لیے بھی مانا جا رہا تھا کیونکہ الزوہری نے بار بار بھارتی اپ مہدویپ کے مسلمانوں کو ساتھ آنے اور دھرم کے لیے لڑنے کی گوہار لگائی تھی بھارت کے لیے تیسرا سبق ہے الزوہری اور تالیبان کی سانٹ گانٹ کا کچھا چٹھا سامنے آنا ایک یو این ریپورٹ میں سال کہا گیا تھا کہ تالیبان کے تحت القاعدہ کو زیادہ آزادی تو ہے لیکن اس کی پرچالن شمطہ یعنی که operational capabilities بھی limited ہیں شمطہ کی کمی اور تالیبان کی سائیم دونوں کے کارن اگلے ایک یا دو سال کے لیے افغانستان کے باہر حملے یا سیدھے حملے کی سمبھابنا نہیں ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ القاعدہ in the Indian Subcontinent یعنی AQIS کے ستھانیے فرنچائزی میں کئی لڑاکیں بھرتی ہوئے ہیں قریبان 400 سے 600 fighters ہونے کا اندیشہ ہے ان لڑاکوں میں بانگلہ دیش, انڈیا, میانمر اور پاکستان کے لوگ ہیں جو غزنی, حلمند, کندہر, نمروس پکتکا اور زابل پروینس میں رہ رہے ہیں چوتھا بھارت کو تالیبان کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو سابدھانی پور وقت نیویگیٹ کرنا ہوگا پچھلے سال جب تالیبان نے افغانستان پر قبضہ کیا تب بھارت کو بھی انہوں نے زیادہ توجہ دی نہیں حالانکہ بھارت اور افغانستان کی رشتے ہمیشہ سے ہی اچھے رہی ہیں اس لیے بھارت آج بھی افغانستان میں اپنے humanitarian aids بھیج رہا ہے لیکن الزوہری کی حتیہ سے پتا چلتا ہے کہ افغانستان میں آتنگوادی ڈھانچہ structure ابھی بھی سکتی ہے ایکٹیو ہے تو بھارت مانویہ سہائتہ کے ذریعے افغانستان کی مدد کرنا جاری رکھ سکتا ہے بے شک مگر اسے افغانستان کی دھرتی پر پنپ رہے آتنگ کو بھارت تک پہنچنے سے روکے رکھنا ہوگا آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی چوکن نہ رہنا ہوگا اگر ایک الزوہری بھارت کے مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کو کہہ سکتا ہے تو وہ اس لیے کیونکہ افغانستان کا شاسک یعنی تالیبان بھی کہیں نہ کہیں ہامی بھرتا ہے سنیوت راشت کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ اگست دوہزار اکیس کی مدھے میں تالیبان کے پتزے کے بعد سے لشکر تائبہ یعنی کی لیٹی اور جیش محمد یعنی کی جی ای ایم آتنگوادی سموجوں ہیں جن کے تارگیٹ پر بھارت ہمیشہ رہا ہے اور جو پاکستان کی سرزمین سے چلائے جاتے ہیں وہ بھی افغانستان میں تالیبان کنٹرول علاقوں میں موجود ہیں اور ٹریننگ کی چلا رہے ہیں تالیبان کی مدد سے ریپورٹ کی انسار جیشی محمد ننگرہار میں آٹھ ٹیرر ٹریننگ کی چلا رہا ہے جن میں اسے تین سیدھے سیدھے تالیبان کی نینترن میں ہے لشکر تائبہ کی کنار اور ننگرہار میں تین کی سیدھے اور اس سے پہلے تالیبان ان کے آپریشنز کو پیسہ اور ٹریننگ دونوں ہی پردان کر چکا ہے تو بھائی ہمیں خوش تو ہونا چاہیے کی اتنا بڑا آتنگ کی مارا گیا ہے مگر اس کی موت سے بھارت کو کچھ چند سیکھیں لینی ہوں گی بھارت میں بھی ہاشیے پر رہ رہے مسلمانوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی نظر آ رہی ہے یونیٹی نیشنز ڈیویلپمنٹ پروگرام یعنکی یونیڈی پی اور دا آکسفورٹ پاورٹی اینیومن دیولپمنٹ انیشیٹیو یونکی اوپی ایچ آئی کی گلوبل ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی انیش 2018 کے انوصار دیش میں ہر تیسرا مسلمان غریبی ریکھا یا اس کے نیچے آتا ہے ایسے میں ضروری ہے اپنے ناغرکوں کو آشواسن دینا کی وہ اکیلے نہیں ہے کیونکہ ایسے ہی سمیں پر بہاری آتے نظر آ رہے ہیں وہ بھوش میں بھارت کی چنتہ کا وشہ بند سکتا ہے فیلحال آپ اپنا خیال رکھیں میں ہوں صاحبہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں uncut موسیقی موسیقی